عید سے قبل بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد اپنے وطن کا رخ کرتی ہے بڑی تعداد میں سمندر پار پاکستانیوں کی آمد کے ساتھ ہی پروپرٹی کے لیندین میں بھی تیزی آ جاتی ہے بیرون ملک سے سرمایہ لے کر آنے والے یہ پاکستانی لاہور میں پلوٹ یا مکان خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں تہم سمندر پار پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث نہ صرف عام افراد بلکہ سنتکار بھی لاہور میں سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں جس کے باعث شہر میں ایک مرتبہ پھر پروپرٹی کے کاروبار میں تیزی آ گئی ہے پروپرٹی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ کاروبار میں تیزی کے نتیجے میں پلوٹوں اور گھروں کی قیمتوں میں 20 سے 30 فیصد اضافہ ہو گیا ہے ڈیفینس کے مختلف فیزز میں ایک کنال کے جو پلوٹ ایک ماہ قبل 80 سے 90 لاکھ میں ملتے تھے اب ان کی قیمت ایک کروڑ دس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تیس لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں میں بھی پروپرٹی کا کام تیز ہو گیا ہے پروپرٹی کا کاروبار ہے لاہور میں یہ اللہ کے فضل سے ٹھیک چاہتا ہے الحمدللہ یہ ٹھیک ہے جو دوسرا آپ نے پوچھا کہ کراچی کا کراچی کا اس پر ضرور ہے لیکن صرف کراچی بھی نہیں ہے یہ سارے ملک سے یہ کافی سیف جگہ ہے سارا لاہور اور اس کے اندر پھر دیفنس تو لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں مثلا بزنس مین جو ہیں وہ سیال پورٹ سے خیصل آباد سے وہ جس میں نیا گھر بنانا ہے یا نیا گھر بھی ضرورت ہے یا جنہوں نے بچے بڑھانے ہیں لاہور میں تو وہ اپنے گھر جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں ڈی ایچے میں یا لاہور کی کسی اچھی سوسائیٹی میں لے کے بنانے جتنا لاہور میں کام ہو رہا ہے اس کی وجہ ملکی حالات ہیں ایک ملکی حالات ہیں جس سے ہمیں انٹرنیل سیچویشن کہہ سکتے ہیں ایک انٹرنیشن طور پر جو مارکیٹ ہے وہ بھی لاہور کی فیور میں زیادہ ہے جو ہمارے لوگ ہمارے بائی جو ہیں باہر والے ممالک میں ایسے وقت ان کا بسیرہ ہے وہ زیادہ اپنی انویسمنٹ جو ہے وہ لاہور میں کرتے ہیں کیونکہ لاہور میں ایس کمپیر ٹو ادر سیٹیز ہمارے وہ جو ہے وہ لہور میں پلوٹ یا گھر خریدنے کے خواہش مند افراد پراپرٹی کی قیمت میں اضافے کے باعث پریشان تو ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں امن و امان کی صورتحال ملک کے دیگر بڑے شہروں سے بہتر ہے اسی لیے وہ لاہور میں رہیش اختیار کرنا چاہتے ہیں جبکہ سندکاروں کا کہنا ہے کہ لاہور میں حالات بہتر ہونے کے باعث وہ کراچی اور دیگر بڑے شہروں سے اپنا سرمایہ لاہور میں منتقل کر کے یہاں کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں کیونکہ یہاں نہ صرف سہولیات زیادہ ہیں بلکہ سرمایہ کاری بھی زیادہ منافع بکش ہے ڈی ایچے جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسی سوسائٹی ہے جہاں پہ ضروریت زندگی کی ساری فسیلٹیز آویلیبل ہیں اس لیے کوشش تو یہی تھی کہ تقریباً کوئی چھے ایک ماہ پہلے پلوٹ لے لیتا لیکن مارکیٹ جو ہے نا وہ دن با دن نقریز ہو رہی ہے لازٹ جو پہ پلوٹ لینے کے لیے آیا تھا اس وقت تقریباً کوئی اچھا پلوٹ کوئی نائنٹی نائنٹی فائف کا مل جاتا تھا لیکن ابھی جو میں نے آکے ڈسکس کی ہے ان سے تو یہ کہنے لیکن یہاں پہ ابھی جو پوزیشن ہے کرنٹ وہ تقریباً ایک پانچ دس کی ہو گئی ہے تو اب جو ہے نا وہ پھر ذہن میں آتا کہ بار پر پلوٹ یہی پہ لینا ہے تو اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا پلوٹ مل جائے پچھلے ماہ بھی آئے تھے پلوٹ لینے کے لیے لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ پرائسز جو ہیں وہ کافی بڑھ چکی ہیں اور ڈے بڑے دے ان میں انکریز کر رہی ہیں کچھ جو پرائسز ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں تاکہ یہاں پہ کوئی گھر جو ہے وہ مل جائے مناسب قیمت میں موجودہ ملکی صورتحال میں شہر لاہور میں پراپرٹی کے شعبے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری خوش آئند ہے تاہم دیکھنا یہ ہے کہ یہ تیزی مستقل ثابت ہوتی ہے یا ایک بار پھر جمود آئے گا کیمرامین ملک جاوید کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو